اچھا یہ دیجٹل قرآن ہے جسے سمارٹ ای قرآن فیچر کہا جاتا ہے یہ اس کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس باکس کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ اس کے کارڈ ہیں اس دیجٹل قرآن میں آپ کو بکس اینڈ کارڈ باکس ملتا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک قرآن شریف ہے اس کے اندر اور اس قرآن شریف کے ساتھ آپ کو یہ یہ دیجٹل پین ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کا یہ جو بٹن دیا ہوا ہے اس آن بٹن کو آپ دباتے ہیں اور جب بھی یہ آن ہوگا تو یہ ایسے ہی پتا چلے گا جب اس میں آوزو باللہ اور بسم اللہ آپ کو سننے کو ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آن ہو گیا ہے اور یہ اس کا کیاپ ہے جس پہ آپ اس پین کو اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اب اس کو استعمال کس طرح کیا جائے گا اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت سمارٹ چیز ڈیویلپ کی ہے یہ کمپنی ہے ڈینی جو مختلف یو ایس بیز الیکٹرونکس بناتی ہے تو اسی کمپنی نے یہ بنایا ہے پان شریف میں اس طرف یہ لسٹ ہے جس میں مختلف مولاناوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ قیرت کرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن شریف کو پورا پڑھا ہوا ہے تو آپ اس سمارٹ پین کے تھرو اس کو مولانا کے نام کے حساب سے اور اپنے سننے کے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرف لسٹ دی گئی ہے زبانوں کی اردو پنجابی پشتو سرائیکی انگلش میوی یہ ساری زبانوں کے نام ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ جیسے سیلیکٹ کیا اب یہ الشیخ عبد الرحمان جو ہیں ان کی زبان میں یہ آپ کو رسائیٹیشن سنائی دے گی آپ کو پین اپنا یہاں رکھنا ہے اچھا اب اس پین کو آپ جہاں بھی رکھیں گے رکت کے شروع میں اب اسی طرح یہاں سے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ زبانیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب جیسے آپ اس میں سے پنجابی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پنجابی پھر سے یہ ترجمہ ہے جو آپ سن سکتے ہیں میں اردو سیلیکٹ کرتی ہوں اور میں اس کا ترجمہ سننا چاہتی ہوں اس رکت کا تو میں رکت پہ لاکے اس کو رکھوں گی اور اسی طرح یہ پورا قرآن شریف جو ہے نا اس کے اندر اسی طرح آپ اس سمارٹ پین کے تھرو جس میں ایک بہت سٹرونگ سپیکر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں جب آپ یہ بند کریں گے تو یہ صدق اللہ اللہ لزیم کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بند ہو گیا اس کو چارج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو اس کی اٹیچمنٹس ہیں جس میں یہ چارجنگ پورٹ ہے یہ پلگ ہے اس کے تھرو آپ اس کو پلگ ان کر کے چارجنگ کے لئے لگا دیں گے تو یہ چارج ہو جائے گا اور یہ اس کے ساتھ یہ ہیڈ فونز دیے گئے ہیں اور یہ بلو ٹوٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے گفت دینے کے لئے بھی اور آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو وہ بھی قاری صاحب کی مدد کے بغیر اس قرآن شریف سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس قرآن شریف کے ساتھ آپ کو یہ جو کارڈ باکس ان کارڈ باکس ہے اس کے اندر مختلف یہ نورانی قائدہ امہ پارہ فضائل العمال یہ ساری چیزیں دیویں ہیں اور اگین اس میں سائٹ پہ آپ کو یہ آپشنز دیئے ہوئے ہیں جن کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سمارٹ کارڈ اگین یہ سمارٹ کارڈ آتا ہے اس پین کے ساتھ جو کہ اس ساری چیز کو استعمال کرنے کا مینول ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ اسی طرح یہ ڈیفرنٹ آپشنز دیئے ہوئے ہیں تو یہ تعریفی کتابچا اس کے ساتھ ہے جو کہ یہ مینول ہے اس پہ بھی یہ پین ورک کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ اسلامی کہانیاں ہیں بچوں کے لئے جن اسلامی کہانیوں کو جو ہے نا آپ بچوں کو سنوا سکتے ہیں فور ایکزامپل یہ کہانی جو ہے اس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھڑکتی آگ تو بچے اس پکچر پہ جب رکھیں گے جیسے یہ پکچر نمبر ون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھڑکتی آگ جیسے یہ اسلامی کہانیاں ہیں اس پہ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں اب یہ کہانی ہے حضرت سلیمان اور ہدھ ہدھ تو یہ پکچر پہ جب آپ رکھتے ہیں اس پہ نمبرنگ دیوی ہے ون ٹو ٹری فور پکچر نمبر ون پہ ہم رکھیں جب اس کون کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بسہ عبداللہ صبح سے ہی بہت خوش تھا کیونکہ آج وہ امی ابو کے ساتھ کاؤں اپنے ماں کی گھر جانا تھا کاؤں کے ہرے بھرے کھید نبی والے تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ساری سٹوریز چلنا شروع ہو جائیں گی اچھا آپ اس میں سے یہ یہاں پہ یہ جو بارز دیوی ہیں یہ ساؤنڈ بارز ہیں آپ اس سے ساؤنڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پین کے تھروں اگر آپ اس پہ سے پین پہ سے نہیں اس آپریشن کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ساؤنڈ کے بٹنز دیئے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ پین کی ٹپ کو اس پہ رکھتے ہیں تو جو لیول آپ کو چاہیئے اس لیول پہ ہی آجاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سارے بٹنز دیئے ہیں اس پہ آپ اس ٹپ تو یہ ایک دیجٹل قرآن شریف ہے جس کو جو ہے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس پین کے تھروں اپریٹ کرتا ہے اور اس میں جیسے کہ بتایا ہے نورانی قاعدہ وغیرہ بھی ہے ڈیفرن دعائیں ہیں اگر ایک ون ٹچ کام ہی ہے یہ کہ آپ اس پہ رکھیں اور وہ دعا اپنے آپ چلنے لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حفظ کرنے کے بھی اس میں آپشن ہیں تو یہ ایک بہت اچھا گفت بھی ہے اور گھر میں رکھنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ بچے اور آپ سب اگر آپ کو کسی تلفز کو دیکھنا ہے کہ اس کی پرونانسییشن کیا ہے تو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ کروا سکتے ہیں اس پین کو جتنی دفعہ آپ کلک کریں گے اتنی دفعہ یہ آپ کو ملے گا تو یہ قرآن شریف جو ہے یہ ہے اور اس کے علاوہ اس نے یہ مینویل دیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ قرید کے اور استعمال کیجئے اور مستفید ہوئیے شکریہ ہم کارب چیزیں پک بلدھر موسیقی